اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوئیس عبدالل اور آپ لوگ دیکھیں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لیے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اب تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ اینڈ ورسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں شکر پاکستان تک کے ٹیم کے ہیٹ کوچ مکی آرٹر نے جا رہانے انداز میں بیٹنگ کرنے والے اوپننگ بیٹ میں پہر زمان کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کرنے اور اسے ڈیویڈ وانر جیسا کردان دینے کا اندیہ دے دیا ہے واضح رہا ہے کہ پاکستان نے اگلے ماہ آئیر لینڈ میں ایک اور انگلینڈ میں زبان ٹیموں کے خلاف دور ٹیسٹ بیٹس کلنا ہے ان دونوں طور کے لیے پاکستان کے ممکنہ پتیس کلاریوں کا لاہور میں سربیتی کیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے بعد ازا انہیں پتیس میں سے حتمی صلح رکنی اسکوارڈ کا اعلان لیا جائے گا منڈے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میج میں جارہانہ انداز میں بیٹنگ کرنے والے پخر زمان کا حال ٹیسٹ بھی نہیں کر سکے تاہم امکان ہے کہ اس بات انہیں یہ احضار بھی حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہیڈ کوچ مکی آرٹر نے انہیں تیسٹ ٹیم میں تفصیل بھی آپنار ڈیویڈ وارنم جیسا کردان دینا چاہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پخر زمان کو ہیڈ کوچ مکی آرٹر کے کہنے پر کمکنہ کی داریوں میں سامل کیا گیا ہے ہیڈ کوچ نے اشارہ دیا ہے کہ انگلیش کنڈیشن کا دباؤ لیے بغیر وہاں جارہانہ انداز تنائیں گے ان کا خیال رہا ہے کہ اسٹیلیو بیسمنٹ ڈیویڈ وارنم تیس میچ میں بھی جارہانہ انداز کیار کر کے حریف ٹیموں کو دباؤ میں لاتے رہے ہیں پاکستان ٹیم میں یہی کردار پخر زمان ادا کر سکتے ہیں پیس سوال کا جواب دیتی ہوئی ہیڈ کوچ نے کہا ہے کہ میں اپنے کام اور اپنے ٹیم سے محبت کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کوچنگ دورانیا مکمل ہونے تک پاکستان ٹیم کو ایسا کلچر اور ورسہ چور جاؤں کہ پاکستان کیلئے قابلیں پخر ہوں واضح رہی کہ ہیڈ کوچ مکی آرٹر نے وہاں بریات کو بار بار ازمانے کے بجائے وہ جوان کو گروم کرنے کا اندازہ دیا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت حقیقی مائنو میر ٹیم میں تبدیلیہ لانے کے لیے پرعظم ہیں پی ایس ایل میں شاندار کارگردگی کے باوجود کامران اکمل کو پاکستان ٹیم میں شامل نہ کرنا بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اب کوچنگ اور سیلیکٹر نے پیچر مڑ کر دیکھنے کے بجائے آگے بڑھنے کی تان لی ہے دوستو فخر زمان کی حوالے سے اپنی رائے پر ہر کمن سپوک میں ضرور کریں چاہے وہ پاکستان ٹیم کے امیدوں پر پورا اتریں گے ہیں یا نہیں تو دوستو یہ تھی کرکٹ سے جروی کچھ خبریں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی ویل آئیکن کی علامت پر کلک کریں تاگر آپ لوگ کو مزید سپورٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ ان اللہ حافظ شکریہ ان اللہ حافظ